و دائیاً إلى اللہ بِإذنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيمًا اللہم صلی علی محمد وآل محمد سلسلے بحث تاقیباتِ نمازِ صبح کی شرحہ ہے مختصر سی شرحہ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے بہرحال تاقیباتِ نمازِ صبح گرچِ مستحبات میں سے ہے سنت چیزوں میں سے ہے لیکن فائدے سے خالی نہیں ہے پرانے زمانے میں بزرگ علماء اگر وہ ایک مقام پر پہنچے ہیں ایک منزل پر پہنچے ہیں تو انہی مستحبات کی وجہ سے ہے بہت سارے علماء وفاظل کے آپ واقعات سنتے رہتے ہیں کہ فلان عالم صاحبِ کرامت تھے کتنے علماء ایسے ہیں کہ ان میں سے وہ تعویز دیتے تھے تو اس کا باقعہ فوراً اثر ہوتا تھا کوئی بھی مشکل ان کے پاس انسان لے کر جاتا وہ دعا پڑھتے تھے تو اس کا علاج ہو جاتا ایک اسفحان کے رہنے والے علم دین پورے لوگ پانی سے ترس رہے تھے تمام نہروں کا پانی سوک چکا تھا سارے قہد کے آثار نمائی تھے سارے لوگ ان کے پاس گئے اور کہا کہ ہمارے ساتھ یہ مشکل ہے اگر کچھ دن ایسے ہی سلسلہ رہا تو شاید ہم میں سے کوئی نہیں بچ سکے گا پانی تو بہرحال انسان کی بیسک نیسیسٹیس میں سے ہے ضروریات اولیہ میں سے ہے تو انہوں نے ایک بہرحال کاغذ دیا اور کہا کہ لے جانا اس کو نہر میں رکھ دینا تو لوگ لے کر جاتے ہیں نہر میں رکھتے ہیں کچھ ہی عرصہ گزرتا ہے کہ پانی بہنے لگتا ہے پھر کچھ خاص متدین دیندار افراد جاتے ہیں کہ آخر وجہ کیا ہے ہم نے اتنی دعائیں پڑھی اتنی نمازیں پڑھی اتنے تعویز وغیرہ سب ہم نے کیے کہیں کوئی راستہ نکل نہیں آیا آپ نے کیا کیا بہت اسرار کیا لوگوں نے یہ بتانے سے منع کرتے رہے لیکن لوگوں کا اسرار بڑھتا رہا تو آخر میں انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں میں نے تو قرآن کی ایک ہی آیت لکھی تھی لو انزل نہازل قرآن علا جبلن اگر قرآن کو پہاڑ کے اوپر نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ ریزے ریزے ہو جاتا میں نے یہ ایک آیت لکھی کیا مجال نہر میں کہ اس کے اندر خشیت پروادگار نہ ہو خوف خدا نہ ہو اس سے پانی نکل نہ آئے ہے نا تو یہی وجہ ہے ایک ملہ سالح مازند رانی بہت بڑے عالم دین بزرگ عالم دین گزرے ہیں انہوں نے بہت عمل کیا تھا کہ خواب میں کسی معصوم کو دیکھ سکیں تو پیغمبر اسلام کو انہوں نے دیکھا خواب میں تو دیکھنے کے بعد خوشی کے مارے انہوں نے سلام کلام وغیرہ سب ہوا آخر میں ایک علت پوچھی کہا کہ یا رسول اللہ میرے ذہن میں ایک مدت سے سوال ہے ایک عرصہ دراز سے مجھے ایک سوال ستاتا رہتا ہے تڑپاتا رہتا ہے یہ اصل مجھے عرض کرنا تھا کہا کیا تمہیں ستاتا ہے کون سا سوال تمہیں تڑپاتا ہے تو وہ عالم دین کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے پرانے زمانے کے قدیم زمانے کے اکثر علماء کو دیکھا ہے وہ صاحب کرامت ہوتے تھے صحیح؟ تو پیغمبر اسلام نے مسکرہ کے جواب دیا اس کی وجہ یہ کہ پرانے زمانے میں قدیم زمانے میں علماء مستحبات کو بھی واجب سمجھ کر انجام دیتے تھے مکروحات کو حرام سمجھ کے چھوڑ دیا کر دیتے تھے ہے نا اللہ تو جس کا نتیجہ تھا یہی سید رضی کی آپ مثال لے لیجئے آپ کا سنا ہوا واقعہ ہے کہ ان کی والدہ کے پاس چونکہ ان کی والدہ کا سلسلہ بھی پانچ واسطوں سے پانچ نسلوں کے بعد ساتھویں امام سے ملتا تھا اور باپ کا شجرہ بھی امام حسن مجتبہ سے ملتا تھا دونوں طرف سے سعداد تھے تو ماں کے پاس شاید امام کا لکھا ہوا قرآن تھا امام کے ہاتھوں سے لکھا ہوا میراس میں نسل در نسل ملتا رہا جب ان کے پاس آیا سید رضی کی ماں کے پاس اور ان کا وقت آخر آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں میں سے کسی کو ایک قرآن اب قرآن کے تو دو حصے تو نہیں کیے جا سکتے ایک قرآن ایک ہی تو دیا جاتا ہے تو دونوں بیٹوں نے کہا قرآن آپ ہمیں دیجئے مجھے دیجئے سید رضی اور سید مرتضی دونوں اللہ اکبر تو سید رضی کی ماں نے کہا میں قرآن اس کو دوں گی جس نے اپنی پوری زندگی میں کسی واجب کو ترک نہ کیا ہو واجب کو نہ چھوڑا ہو تو دونوں بیٹوں نے کہا کہ اے مادرِ گرامی ہم نے کبھی کسی واجب کو نہیں چھوڑا تو پھر ماں نے کہا میں اس کو دوں گی جس سے مستحب بھی نہ چھوٹا ہو ہے نا جیسے نمازِ شب ہوا مستحب دعائیں وغیرہ سب ہوئی تو دونوں بیٹوں نے کہا کہ ہم نے بھی مستحب کو نہیں چھوڑا پھر ماں نے کہا کہ میں اس کو قرآن دوں گی جس نے کبھی اپنی زندگی میں ایک بھی مکروح کام انجام نہ دیا ہو تو دونوں بیٹوں نے ہاتھ اٹھا دیے کہ مادرِ گرامی ہم نے کبھی مکروح کام بھی انجام نہیں دیا ہے تو پھر ماں نے کہا کہ میں اس کو یہ قرآن دوں گی جس سے ترکِ اولا بھی نہ ہوا ہو اللہ حالی تو یہاں پر سید مرتضی خاموش ہو جاتے ہیں پھر سید رضی ہمت کرتے ہیں کہ مادرِ گرامی میں نے اپنی زندگی میں کبھی مجھ سے ترکِ اولا بھی نہیں ہوا ہے یعنی ایک کام خوب جس کا بجا لانا بہتر تھا ضروری تھا تو میں نے اسے انجام دیا ہے اسے چھوڑا نہیں ہے ترکِ اولا بھی نہیں پھر ماں نے جو ہے قرآن ان کو دیا تھا بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مستحبات انسان کو ایک مقام دیتے ہیں ایک بلندی ضرور عطا کرتے ہیں تو کل تک ہم نے مسلسل جو اس دعا میں تعقباتِ نمازِ صبح میں آیتوں کا استعمال ہوا ہے اس کی مختصر شرحہ بیان کی اگلا جملہ اسی دعا کا دعا ہے افوض امر الاللہ کا یہ بھی ہے کہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اچھا جو خدا چاہے گا وہی ہوگا ماشاء اللہ یعنی اللہ جو چاہے وہی ہوگا خب لا حول ولا قوت الا باللہ یعنی سوائے قدرت پروردگار کے کسی اور کی قدرت نہیں ہے سب سے زیادہ قدرت اگر ہے تو وہ خدا کی قدرت ہے ماشاء اللہ لا ماشاء الناس وہی ہوتا ہے جو خدا چاہتا ہے نہ یہ کہ جو بندہ چاہتا ہے صحیح اور ایک جملہ اس میں ہے ماشاء اللہ و انکر الناس وہی ہوگا جو خدا چاہتا ہے گرچہ لوگ اس سے خوش نہ ہوں لوگ راضی نہ ہوں کہ یہ ہو لیکن خدا نے چاہا تو لوگ چاہے راضی رہیں یا نہ رہیں وہ کام ہو کر رہے گا اچھا اس جملے کے بارے میں ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کے بارے میں کتاب ہے جعفریات رائٹر ہے ابن اشعس پیج نمبر 188 اس میں انہوں نے اس جملے کی اہمیت کے بارے میں لا حول ولا قوت الا باللہ کے بارے میں نوٹ کیا ہے ایک پیغمبر سے حدیث کہ میں صرف ایک جملے کا میں نے انتخاب کیا ہے کہ یہ قول لا حول ولا قوت الا باللہ کنزم من کنوز جنہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے انسان بہرحال جنت مفتحات آنے والی نہیں ہے پہلے سے ہمیں وہاں سٹاک بھیجنا پڑتا ہے تو پہلے سے ہی خزانہ بھیجنا ہوگا تو اس جملے کے بارے میں ہے جو بھی یہ مسلسل جب بھی اسے فرصت ملے موقع ملے کہتا رہے لا حول ولا قوت الا باللہ تو گویا یہ بھی جنت کے خزانوں اگلے مرحل میں پیغمبر فرماتے ہیں پھر روایہ تھا کہ یہ بیماریوں کے لئے شفا ہے 99 بیماریوں کے لئے شفا ہے ان بیماریوں میں سے ایک غم ہے غم گرچہ اس کا کوئی ایک سرہ نہیں ہوتا اس کے کوئی اسکیاننگ نہیں ہوتی میرے دل کو اگر اس وقت لے آ کے کوئی ایک سرے کے ذریعے سے پتا لگانا چاہیں کہ میرے دل میں غم ہے یا نہیں اس کا پتا نہیں چلتا ہے لیکن وہ بھی ایک بیماری شمار کیا گیا ہے پیغمبر فرماتے ہیں کہ نانوے بیماریوں کے لئے شفا ہے یہ جملہ اس میں سے ایک چھوٹا غم و اندوہ اس کے کہنے سے اس جملے کی تقرار سے دور ہو جاتا ہے جیسے آپ ناد علی میں پڑھتے ہیں کل و هم من و غم من ہم یعنی ایک طریقے کا ٹینشن جسے کہا جائے تو انسان کی زندگی میں تو روز مارا کی زندگی میں مسلسل کوئی نہ کوئی ایک ٹینشن رہتا ہی ہے امیر غریب کوئی بھی ہو اپنی زندگی کو اس کے آگے بڑھانے کے لئے ایک ٹینشن ضرور ہوتا ہے تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ مسلسل یہ جملہ کہے انسان لا حول ولا قوت الا باللہ تو اس سے ٹینشن دور ہو جاتا ہے تو بہرحال ماشاء اللہ یعنی خدا جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے لا ماشاء الناس وہ ہرگز کبھی بھی نہیں ہوتا جو صرف اور صرف لوگ چاہے بندہ جو چاہے ہمیشہ ضروری نہیں کہ وہ پورا ہو بندہ چاہتا ہے کہ رات و رات امیر بن جائے لیکن ایسا نہیں ہوتا بندہ چاہتا ہے کہ میں اتنا کماؤں کہ میری ساتھ پشت بیٹھ کر کھائے لیکن ایسا نہیں ہوتا ایک بیماری اس کے سارے مال کو ختم کر سکتی ہے صحیح جو خدا چاہتا ہے وہی ہوتا ہے خدا چاہتا تھا ساری فضیلتیں علی کے نام ہو جائیں تمام فضیلتوں میں علی ہی کی سادارت رہے لوگ بہت چاہتے تھے کہ یہ فضیلتیں علی کو نہ ملیں لیکن وہ فضیلتیں علی کو مل کر رہی خدا چاہتا تھا کہ علی کا نام باقی رہے پوری دنیا مٹانا چاہی لیکن ان کا نام نہیں مٹ سکا صحیح تو اسی طریقے سے خدا چاہتا تھا کہ حسین اور اولاد حسین کا چرچہ باقی رہے قیامت تک دنیا والوں نے بہت کوشش کی ہے نا کہ حسین اور ان کی اولاد کو ان کے نام کو دنیا سے مٹا دیا جائے لیکن مٹانے کا جس جس نے بھی ارادہ کیا وہ مٹ گئے لیکن حسین کا نام نہیں مٹ سکا ہے نا جب بہتر تھے تب نہیں مٹا سکے تو آج تو کروڑوں ہیں صحیح یہ تو کسی کی مجال ہی نہیں ہے ہے نا کیوں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں اس دعا کے ذہل میں خود پیغمبر فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ شَاءَ اَنْ يَرَاكَ قَتِيلَ اے میرے بیٹا حسین خداوند عالم تجھے قتل ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے جب تو قتل ہو جائے گا تو دنیا سمجھے گی کہ تیرا وجود قتم ہو جائے گا لیکن ہر ایک کی زبان میں ہے نا بس آخری جملہ ارز کر دوں جب امام ہمارے وقت کے امام ظہور فرمائیں گے انشاءاللہ تو امام حسین کا نام لے کر اپنی پہچان کروائیں گے ہے نا بیس سال پہلے آپ دیکھیں اتنا امام حسین کو لوگ نہیں جانتے تھے لیکن یہ بیس سال کے اندر سے دیکھئے خصوصاً یہ دس سال سے جو عربعین میں پبلک جو جا رہی ہے جو حجوم جا رہا ہے اس کی وجہ سے دنیا کے گوشے گوشے میں حسین کا نام یعنی وقت کے امام ظہور کرنے سے پہلے امام حسین اتنا مشہور ہو جائیں گے دنیا میں کوئی نہیں رہے گا جو ان کے نام سے واقف نہ ہو کیوں جب وقت کا امام آئیں گے تو اپنی پہچان کروائیں گے تو کہیں گے کہ میں حسین کا پرچم لے کر آ رہا ہوں میں جو ظہور کروں گا تو وہ حسین کا پرچم لے کر حسین کے مشن کو اور میں فرزند حسین ہوں یہ کہہ کر وقت کے امام پہچان کروائیں گے اور یہ کب ممکن ہوگا یہ اسی وقت ممکن ہوگا کہ خدا چاہے گا بندے بھلے چاہیں یا نہ چاہیں لیکن خدا اگر چاہتا ہے تو وہ کام ضرور ہو کر رہتا ہے خدا کی بارگاہ میں دعا ہے خدا وند عالم ہمیں واجبات کے ساتھ ساتھ مستحبات پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علیہ محمد وآلہ محمد